بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں الفتیہ اکیڈمی سے آپ کا سندھی کا ٹیچر کلاس فائف کی چیپٹر پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنج اخلاق مبارک پیج نمبر فائف اور سکس پر موجود ہیں آپ بھی میرے ساتھ اس کتاب کو کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کیجئے اور ساتھ کے ساتھ اس کے کچھ مشکل الفاظ ایکسپلین کروں گا میں ٹھیک ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنج اخلاق مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق مبارک ہے ہم سب کے لئے ایک اعلاق ایگزامپل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نمونہ ہے پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سندن نبوت ملن کا اگ صادق ای امین چوندہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا یعنی سچا اور ایماندار پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن بیمارن کھاں سندن حال معلوم کرن لائے گھر ویندہ ہوا آئیں انہیں جی سہتیابی لائے اللہ تعالیٰ کھاں دعا گردہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی ایادت کرنے کے لئے ان کے گھر جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی سہتیابی کے لئے دعا گو رہتے تھے گرجاؤ مانون جی مدد کرنے ہوا یعنی ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے تھے کمزورن ائی پوڑن کے سندن کم کار میں مدد کرائیں دا ہوا کمزور اور بوڑے افراد کو ان کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن وٹ جڑے کو میمان ایندو ہو تو انہوں جی دل کھولے میمان نوازی کندہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس جب کوئی میمان آتا تھا تو آپ ان کی دل کھول کر میمان نوازی کیا کرتے تھے پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن ہمیشہ مو مبارکتے مرک رکھندا ہوا پان سا نرمی مانون سا نرمی سا گال بول کندہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چہرے مبارک پر مسکراہت رکھتے تھے اور لوگوں سے نرم لیجے میں بات کیا کرتے تھے کدیب کےکھے برو کون چاہیو کدیب پانجی ذات خاطر کےکھاں بدلو نہ ورتو پر ہمیشہ دشمنن سا سٹھو ورتاؤ کہو کبھی بھی کسی کو برا نہیں کہا کبھی بھی اپنی ذاتی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور ہمیشہ دشمنوں سے بھی اچھا برطاؤ کیا پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن بارن سا تمام گھنی محبت کندہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے انتہا محبت تھی اور وہ محبت کرتے بھی تھے جنہے بھی موقعوں مل دو وہ ہننکھے پانجے کلن تے سوار کندہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی موقع ملتا تھا تو بچوں کو اپنے کندوں پر سوار کیا کرتے تھے ہک بیری پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پانجے پیارے ڈوٹن حضرت حسن آئیں حضرت حسین جے کے ننڈڑا ہویا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت چھوٹے تھے انہیں سا راند کرے رہا ہوا آئیں انہیں کے پیار بھی کہیا ہوں ان سے کھیل رہے تھے ان کے ساتھ اور ساتھی ساتھ انہیں پیار بھی کر رہے تھے وہاں سے اتنا ایک شخص جو گزر تھیو ہن ایوڈسی چاہیو تو موکھے ڈر بار آہن وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا تو اس شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مجھے دس بچے ہیں پر ماں کھڑے پہ انہیں کے پیار نہ گئی ہوا ہے پر میں نے کبھی بھی ان کو پیار نہیں کیا ہے ان موقع تے پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو تر اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جے کو شخص پانچے ننڈنسا شفقت آئیں وڈن جی عزت نہ تھو کرے وہ اسامہ نہ آئے تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹے بچوں کی شفقت اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہ تھا کلاس فائف کا پیج چیپٹر نمبر ٹو پیج نمبر فائف اور سیکس پیج جو چیپٹر ہے پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنجہ اخلاق مبارک جس کی میں نے آپ کو ریڈنگ اور ایکسپلین کی امید ہے کہ آپ بھی اس کو بار بار ریڈنگ کر کے اپنی نولیج میں اضافہ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ